سٹارٹ ویڈی نیم آف اللہ ویڈی موس مینیفیشن ڈی موس مرسیفل ڈیر سٹوڈنٹ السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.3 کا قصر نمبر 7 ڈسکس کریں گے قصر نمبر 7 ہے آپ کے پاس سمپلیفائی دی فالوین ٹھیک ہے تو فرسٹ پارٹ آپ کے پاس مائنس 1 بائی 2 پلس سکیر روٹ 3 بائی 2 آئیوٹا ہول کیوب ٹھیک ہے پاور کیا ہے اس کی کیوب پارٹ دیئے گئے آپ کو کچھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سمپلیفائی اب دیکھیں اس کو سولف کرنے کے لیے آپ کو کیوب کا فرمولا بتا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو کیوب کا فرمولا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بلکہ سولف کرتے ہوئی بتا دیں گے ٹھیک ہے فرسٹ ہم کیا کرتے ہیں اس کا لے لیتے ہیں تو لسیم کیا آئے گا اس کا 2 آئے گا مائنس 1 پلس سکیر روٹ 3 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی 2 اور یہ کیا آپ کے پاس ہول کیوب اب دیکھیں کیوب کا فرمولا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں میں ساتھ لکھ دیتی ہوں a پلس b ہول کیوب a کیوب پلس 3 a سکیر بی پلس 3 a b سکیر پلس b کا کیوب ٹھیک ہے یہ فرمولا آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یہ فرمولا آپ کو آئے گا تو آپ کوسین ایزیلی سولف کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہی فرمولا آپ اس ویلیو پہ اپلائے کریں ٹھیک ہے تو فرسٹ کیا آئے گا آپ کے پاس دیکھیں a کی جگہ پہ آپ کے پاس مائنس 1 ہے اور b کی جگہ آپ کے پاس سکیر روٹ 3 آئیوٹا اب آپ پوٹ کریں a کیوب کی جگہ کے آ جائے گا آپ کے پاس مائنس 1 کا کیوب پلس 3 a سکیر تو مطلب مائنس 1 کا سکیر ٹھیک ہے a سکیر اور b آ جائے گا as it is مطلب سکیر روٹ 3 آئیوٹا پلس 3 a b سکیر مطلب سکیر روٹ 3 آئیوٹا کا سکیر آ جائے گا پلس b کا کیوب b کیا ہے آپ کے پاس سکیر روٹ 3 آئیوٹا کا کیوب ٹھیک ہے divided by 2 کا کیوب ٹھیک ہے next کیا کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں 2 کا کیوب کیا ہوتا ہے 2 کو مطلب 3 ٹائم ملٹیپلائی کرنا ہے تو 2 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 8 ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا power even ہوتی ہے تو مائنس کسائن پلس ہو جاتا ہے power odd ہوگی تو مائنس مائنس ہی رہے گا اب یہ 3 odd ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس مائنس ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ مائنس 1 رہا جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ power کیا ہے even اس کا مطلب یہ مائنس ہو جائے گا پلس میں تو آپ کے پاس کیا مل جائے گا پلس 1 بن جائے گا اور یہ کیا پلس 1 اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو سیمپل 3 مل جائے گا اور یہاں پہ 7 سکیئر روٹ 3 آئیوٹا بھی آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ مائنس 1 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ مائنس 3 ہو جائے گا اور یہاں پہ آئیوٹا سکیئر بھی ہے ٹھیک ہے تو آئیوٹا سکیئر کیا ہوگا مائنس 1 وہ مائنس اور یہ مائنس پلس ہو جائیں گے اور یہ آلڑی پلس ہے اس کا مطلب یہاں پہ پلس کی value آئے گی اور 3 سکیئر روٹ اس کا سکیئر جب اس سے کینسل ہوگا تو آپ کو کیا ملے گا 3 اور یہاں پہ کیا آجائے گا بس یہ ہاں یہ آئے گا اس کا سکیئر کینسل ہوگا تو 3 آجائے گا اور آئیوٹا سکیئر کی جگہ ہم نے مائنس 1 پڑ کیا اور وہ مائنس 1 اور یہ مائنس 1 کیا ہو جائیں گے پلس اور یہ آپ کے پاس سیمپل جائے جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے آپ کے پاس پلس اب دیکھیں 3 سکیئر روٹ 3 کس کے ایک کو لیوتا ہے یہ آپ کیسے سوال پڑیں گے میں آپ کو یہاں پہ یہ سائیڈ پہ بتا رہتی ہوں دیکھیں 3 3 سکیئر روٹ 3 سوئی سکیئر روٹ 3 ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا آپ کے پاس ہے کیوں اب آپ کو پتہ ہے اس سکیئر روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 by 2 ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا 1 by 2 یہ ہے by 3 یہ ہے مطلب 3 by 2 بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس 3 by 2 کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں 3 dot 3 1 by 2 لکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر base same ہو تو power کیا ہوتی ہے add یہاں پہ power 1 ہے اور یہاں پہ کیا ہے 1 by 2 1 plus 1 by 2 کریں گے تو آپ کو یہ 3 by 2 مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 3 square root 3 1 by 2 کی جگہ square root لگا دی ہم نے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے 3 square root کی power cube کو اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ square root 3 cube کی جگہ ہم نے یہ چیز put کر دینی ہے ٹھیک ہے 3 square root 3 اور یہاں پہ کیا جگہ iota cube iota cube کو آپ کو پتہ ہے آپ iota cube کی تو کوئی value ہے نہیں آپ کے پاس اس کا مطلب آپ اس کو اس طرح ایک سکتے ہیں iota square dot iota ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ iota square کی value put کر دینی ہے آپ نے یہ minus 1 as it is آ جائے گا ٹھیک ہے plus 3 square root 3 iota plus 3 چیزہ 9 اب دیکھیں iota square کی value چونہیں میں ایک سٹپ کر دینی ہے plus 3 square root 3 iota square کیا ہوتا ہے آپ کے پاس minus 1 اور یہ iota as it ڈالے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا تھا آپ کے پاس 8 next کیا کرنا ہے آپ نے minus 1 plus 3 square root 3 iota plus 9 9 اب دیکھیں plus minus minus 3 square root 3 iota ٹھیک ہے divided by 8 اب یہ دیکھیں plus کی value یہ minus کی same ہے یہاں بھی اس میں بھی iota ہے اس میں بھی اور 3 square root 3 square root ٹھیک ہے یہ plus minus cancer ہو جائیں گے اور یہاں پہ کیا رہے جائے گا آپ کے پاس minus 1 plus 9 divide by 8 تو یہ کس کی ایک ہوگا 9 minus 7 جائیں گے تو 8 divide by 8 which is equal to 1 ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کرنا تھا اس کو اسے لیے سمپلیفائی یہ اسے لیے سمپلیفائی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا آپ کا answer آپ نے اس پرس پارٹ میں دیکھیں آپ نے دو چیزیں یاد رکھیں ایک یہ formula اگر آپ کو آئے گا تو آپ easy question solve کر لیں گے اور یہ square root 3 کا cube کس طرح سے solve کرنا ہے میں آپ کو again مزا دیتی ہوں square root 3 کا cube دیکھیں اس کا square root کا مطلب آپ کو پتہ ہے 1 by 2 ہوتا ہے 1 by 2 اور یہ 3 تو کیا بن جائے گا 3 by 2 ٹھیک ہے اب اس 3 by 2 کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے 3 کی power 1 dot 3 power 1 by 2 جب base same ہوتی تو power add ہوتی ہے اگر آپ 1 plus 1 by 2 کریں گے تو آپ کو یہ 3 by 2 ملے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں اس کو اس طرح سے لکھ سکتے 3 1 تو یہ ایسی آج جائے گا 3 اور 1 1 by 2 کی جو ہم نے 3 square root کی جو اس چیز کو put کی آپ نے یہ چیز دازمی یاد رکھنی ہو 2 part minus 1 by 2 minus square 2 divided by 2 iota whole cube پر 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 ایس پر نیگٹیو اس کا مطبع آپ نے a minus b whole cube کا فرمولا پر 3 iota whole cube اب دیکھیں آپ کے پاس فرمولا کیا ہوتا ہے a minus b whole cube تو یہ ہوتا ہے آپ کے پاس a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube اگر آپ یہ چیز بھول جاتی ہے کہ اس میں minus کہا بے آئے گا پلس والے میں تو easy ہر جگہ پلس آتا ہے تو اس میں کنفیوجن ہو جاتی ہے تو اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس turn میں بھی آپ کے پاس b کی power odd آئے گی تو اس کے ساتھ negative sign آئے گا جس turn میں بھی b کی power کیا ہوگی odd اب دیکھیں اس میں b کی power odd ہے پہ آجائے گا مائنس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس فارمولی کو یہ پہ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا مائنس 1 کیا کیو مائنس 3 a square اور b ہے آپ کے پاس square root 3 آئیوٹا ٹھیک ہے plus 3 a از it آجائے گا اور بی کا square مطلب بی ہے square root 3 آئیوٹا اس کا square یہاں پہ مائنس بی کا cube square root 3 آئیوٹا کا cube ٹھیک ہے divided by 2 کی power cube ٹھیک ہے تو نیکس کیا بنے گا جی مائنس دیکھیں مائنس 1 کی پاور کیا ہے cube تو مطلب یہ مائنس مائنس ہی اور یہ مائنس ہے مائنس 3 square root 3 آئیوٹا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ put کریں ایوٹا square کیا ہوتی ہے مائنس 1 ٹھیک ہے وہ مائنس 1 اور یہ مائنس 1 پلس 1 ہو جائیں گے اور یہ پلس آرڈ ہے تو مطلب 3 square root 3 آئیوٹا آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ put کریں آئیوٹا کیوپ کی جگہ کیا پٹ کرتے آپ آئیوٹا square dot آئیوٹا تو وہ کیا بن جائے گا آئیوٹا square کی value پٹ کریں گے تو minus 1 اور dot آئیوٹا مطلب minus آئیوٹا ٹھیک ہے وہ minus اور یہ minus کیا ہو جائیں گے plus اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے square root 3 کی جگہ کی پٹ کرنا تھا square root 3 کا cube اس کی جگہ آپ نے پٹ کرنا تھا 3 square root 3 اور آئیوٹا آئیوٹا وہ والا جو آئیوٹا square dot آئیوٹا لکھا آپ نے آئیوٹا cube پٹ ٹھیک ہے تو یہ بن تو ہو جائیں گی cancel آئیوٹا دیکھیں یہاں پہ آپ نے آئیوٹا square minus 1 put کی اور یہ minus 1 ہو گیا تھا plus اور یہ square cancel ہونا تھا اور یہ 3 بھی ملنا تھا آپ کو ٹھیک ہے یہ square root نہیں ہے اس کے پاس تو یہ کیا بن ie گا 9 ٹھیک ہے آئیوٹا square کی آپ نے value put کر دی تو یہ minus کی value اور یہ plus کی ہو جائیں cancel اور یہاں پہ ملے گا آپ کو minus 1 plus 9 ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اس کو کر لیں minus 1 plus 9 8 divided by 8 which is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ کی ہے آپ کا answer ٹھیک ہے third part آپ کے پاس minus 1 by 2 minus square 3 divided by 2 iota کی power hole پر ہے power ڈھیک power ڈھیک اس کی power کی آپ پاس 1 تو آپ کو پتہ base same ہوتی ہے تو power کیا ہو جاتی ہے add ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دونوں کیا ہیں same تو آپ کیا کریں گے ان کی power کو کر لیں add minus 1 by 2 minus square root 3 divided by 2 iota ٹھیک ہے تو power کیا کریں گے add مطلب minus 2 plus 1 ٹھیک ہے تو یہ کیا ملے گی آپ کے پاس minus 1 by 2 minus square root 3 divided by 2 iota تو یہ آپ کو ملے گی minus 1 ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ اس کو نیچے لیں ٹھیک ہے تو 1 divided by نیچے لانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا لے لے دیں lcm تو lcm کیا آئے گا اس کا 2 اور یہاں پہ گا minus 1 minus square root 3 iota اور یہاں پہ power کیا تھی minus 1 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ power ہم جب اس کو negative کو positive کرنا تو ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں interchange کرتے ہیں مطلب یہ 2 اوپر آجائے گا اور یہ value value نیچے تو 2 divided by minus 1 minus square root 3 iota اب یہ کیا ہو جائے گا پلاس 1 ٹھیک ہے اب دینومینیٹر میں آپ کے پاس آئیوٹا نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو rational آئیز یا پھر ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اس کو multiply اور divide کرنا ہوتا ہے تو اب آپ اس کو multiply اور divide کریں 2 divided by minus 1 minus square root 3 iota multiply by minus 1 plus square root 3 iota divided by minus 1 plus square root 3 iota یہ دیکھیں فارمولہ بن رہا ہے minus 1 sorry a minus b اور a plus b کا تو یہ کیا ہوتا ہے a square a square مطلب minus 1 کا square minus b square مطلب b ہے آپ کے پاس 3 square root 3 iota کا square ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا آپ پاس 2 minus 1 plus square root 3 iota divided by minus 1 square دیکھیں power even ہے اس کا مطلب b plus 1 ہو جائے گا اور یہ ہے آپ کے پاس minus square اس سکیر اب آپ نے کیا کرنا ہے iota square کی value put کرنی ہے تو 2 minus 1 plus square root 3 iota divided by 1 minus 3 iota square minus 1 iota square minus 1 ٹھیک ہے is 2 minus 1 plus square root 3 iota divided by 1 minus plus 3 یہ کیا بن جائے 1 plus 3 4 تو یہاں کیا لکھیں گے آپ minus 1 plus square root 3 iota divided by 4 یہ اس سے cancel ہوگا تو ملے گا آپ minus 1 plus square root 3 iota divided by 2 ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں real اور imaginary کر کے لکھ لیں ٹھیک ہے تو real part کیا ہے minus 1 by 2 plus imaginary part square root 3 by 2 iota ٹھیک ہے اس سے زیادہ تو یہ simplify نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا آپ کا answer ٹھیک ہے اس question میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بس اس question کی shape ایسی ہے کہ students اسے دیکھ کے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے simply کیا ہے کہ آپ پتہ ہے جب base same ہوتی ہے تو power کیا ہو جاتی ہے add تو یہ base same ہے تو power ہو جائیں add ٹھیک ہے اور پھر simple else ہم لے کہ آپ اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے four part آپ پاس a plus b iota square یہ simple question ہے بہت easy سا دیکھیں a plus b square یہ formula apply کرنے ٹھیک ہے تو a plus b square یہ kis کے اقال ہوتا a square plus 2 a b plus b square ٹھیک ہے یہ formula آپ apply کریں a plus b iota whole square بس آپ کے پاس b کی جگہ ہے b iota تو کیا لکھیں گے a square plus 2 a b b b کی جگہ b iota plus b square b iota whole square ٹھیک ہے تو next کیا کرنا ہے a square plus 2 a b iota ٹھیک ہے یہ multiply ہو رہے ہے plus a square اس پر بھی ہے اس پر بھی ٹھیک ہے تو iota square بھی آج گا اب iota square کی value put کرنی a square plus 2 a b iota plus b square iota square کی جواب put کرنا ہوتا ہے minus one ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا a square plus 2 a b iota minus b square ٹھیک ہے آپ نے اس کو simplify کرنا تھا تو یہ کیا ہوگا آپ آنسر i hope کہ آپ گستر number seven کے four part اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کیجئے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے تینک یو سو مچ اللہ حافظ